آتھونک بھارتی ناری آج کے نبند کا ٹاپک ہے آتھونک بھارتی ناری کے بارے میں آج ہم اس نبند میں بات کریں گے اور یہ ہے نبند آپ کے ہر پرکار کی پرکشہ میں بہت کام آنے والا ہے تو دھیان سے دیکھئے آج کے اس نبند کے بارے میں اور سنیے کی آتھونک بھارتی ناری کے بارے میں اس نبند میں کیا بتایا گیا ہے نر تتھا ناری سماج کے دو مہتپون انگ ہیں دونوں ایک دوسرے کے پورک ہیں اتحاس میں کئی بار ایسا دکھائی دیتا ہے کہ پورو سماج کو ناری سماج پر شیشت تا پرابط کر رہی ہے اس کا قارن یہ ہے کہ پرچین کالمی ناری گھر کی چار دیواری میں رہ کر اپنی کرتاوے کا پالن کر دی تھی ستری کو ماتا کا جو مہان اور بھوے روپ بھارتی شاسترکاروں نے دیا ہے وہیں سنسار کے کسی بھی دیشکال کے جاتی اتحاس میں اپلپت نہیں ہوتا ہے اسے دیوی کہہ کر پکارا گیا اور اپاسنا آرادھنا کی وستو کی سنگیت دی گئی لیکن اتحاس میں کچھ ایسے چرن بھی آئے جب ناری کی پیکشہ کی گئی اور اسے بھوگ کی وستو بنا دیا گیا وشیش کر ماتھے کال میں بھارت کی ناری کی دشا سوچنیا بن گئی لیکن آدھنے کال میں ناری نے کروٹ لی اور اپنا کائیا کلب کر ڈالا وہیں پوروش کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر آگے بڑھنے لگی آج کی ناری اپنی دوہری بھومی کا کا نیرواہ کر رہی ہے اس کی کرتوے کا کشیتر پہلے سے بڑھ گیا ہے آج ایک اور وہیں ویوہیت روپ میں گھر کا اتردائی توجہ سمحالتی ہے تو دوسری آر باہر کے کشیتر میں کام کر کے اور کچھ کما کر اپنے پتی کا گھر خرچ چلانے میں ہاتھ بٹاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اے ویوہیت ناری بھی نرکی سمان باہریک کشیتر میں اپنی کشمتہ کا پرچے دے کر کچھ ارجن کر کے کچھ کمائی کر کے پریوار کی آرثیق دشا سدھارنے میں اپنا یوگدان دیتی ہے آج کوئی بھی ایسا کشیتر نہیں ہے جہاں ناری نے پدارپن کر اپنی پرتبھا کا پرچے نہیں دیا ہو راجنیتی کے کشیتر میں بھی اس نے قدم بڑھائے ہیں سکشا کے کشیتر میں تو اس کا بول بالا ہے چکیتسا کے کشیتر میں وہ اپنی کشلتہ کا پریچے دے رہی ہے سرکاری کاریالیوں میں وہ پروش کے برابر کام کر رہی ہے کام کاجی مہلاؤں کی نیرانتر بردھی ہو رہی ہے شکشا کے پرسار نے ان کے لئے پرگتی کے سطحی دوار کھول دیے ہیں کھید کی بات یہ ہے کہ کچھ دکیا نوسی ویچاروں والے لوگ آج بھی ناری کو گھر کی چار دیواری میں ہی رکھنا چاہتے ہیں ان کا یہی درشتی کون بدلنا چاہیے کیونکہ بھارتی نو جاگرن کے آلوک میں ناری نے اپنی ستتہ مہتوہ پرتبھا اور گورو کو پہچانا ہے راجہ راموہن رائے پتھا سوامی دیانن سرسوتی کے پریتنوں سے ناری میں نہی تھین بھاونا دور ہوئی اور اس نے اپنے کچھمتاؤں کو پہچانا ادھر سہیتی کاروں نے بھی اپنی رچناؤں کے مادھیم سے ناری کو پوروش کے چنگل سے نکال کر آگے بڑھنے کی پریر نہ دی آج کی ناری پرچین تک کی کیچلے اتار کر ایک نئے آلوک میں جا رہی ہے ستنترطہ پرابتی تتھا نو جاگرن کے بعد ناری کے کرتا ویکشترے کا بستار ہوا ہے آج اسے دوہری بھومیکہ کا نرواح کرنا پڑ رہا ہے ایک روپ میں وہیں ماں اور پتنی کے روپ میں گھر کا سارا کام کاج کرتی ہے تو دوسرے روپ میں وہیں باہری جیون میں اپنے پرتبہ اور شمتہ کا پریچے بھی دے رہی ہے اس نے گھر اور باہر میں سندر سمنوے کیا ہے آج کی بڑھتی ہوئی مہنگائی میں ایسی ہی ناریوں کی آوش شکتہ ہے جس پرکار بکشی نیڑ سے باہر رہ کر اپنے بچوں کے لئے دانا جھٹاتا ہے آج سندھیا کے سمیں نیڑ میں لوٹ کر اپنے بچوں سے اس نہیں باڑتا ہے اسی پرکار ناری کو بھی باہر کے ایک شتر میں کام کرتے ہوئے اپنے پریوار کی سموچت کرتوے کو نبھانا ہے مجھے